ایک صحابہ انہوں نے سوال کیا ہے کیا جب کوئی مرید اپنے مرشد سے کسی چیز کے مکمل ہونے کی دعا کرواتا ہے اور مرشد دعا بھی کرتا ہے پر ابھی تک پوری نہیں ہو پائی اور اس مرید کا مرشد دنیا سے پردہ فرما لے تو کیا اس کا مرشد تب بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فیصلے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے قضائے مولق قضائے مولق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے کوئی فیصلہ پرمایا ہے ساتھی وہ کسی شر کے ساتھ اس نے مشہور فرما دیا ہے مثلا فلا بندے پر فلا مصیبت آئے گی یا آنے والی ہے لیکن اگر وہ کسی نیک سیرت عالم سے یا پیر سے یا ولی سے دعا کر لے گا یا صدقہ و خیرات کر دے گا یا کوئی نیک عمال کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا یا صدقہ و خیرات دے گا جیسا کی حدیث شریف میں تو جو قضائے مولق ہوتا ہے وہ دعاوں سے صدقہ و خیرات سے نیکیوں سے بدل جاتا ہے اور ایک شبی و مبرم شبی و مبرم کا حکم یہ ہے کہ جو علیاء کھیبار ہوتے ہیں بڑے بڑے اولیے کرام انہیں کے دعاوں سے وہ بدل سکتا ہے جیسے کہ یہاں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عرد القضاء المبرمہ میں قضاء مبرم کو بٹال دیتا ہوں اس عمرات شبی و مبرم ہے اور ایک ہے مبرم حقیقی یعنی اللہ کا قطیل اٹل فیصلہ اس کے بارے میں اگر انبیاء بھی دعا کرتے ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اللو سے عذاب قوم کے اوپر سے عذاب ہٹانے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا یا عبراہیم و عرد حنادہ عبراہیم کو اور بات کرو اگر آپ نے اپنے پیر کے زندگی میں ان سے دعا کرنے کے لئے کہا اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ کیسے محسوس کر لیا آپ نے کہ باہندہ بھی آپ کے دعا قبول نہ ہوگی بہت سارے اللہ کے پیسلے وقت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے سرکار کے وسیلے سے شہدہ کربلا کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے رہیے اگر وہ مولق ہے یا شبی مبرمہ ہے تو بدلے گا لیکن اگر مبرمہ حقیقی ہے تو بہرحال وہ نہیں بدلے گا واللہ تعالیٰ عالم